روس یکرین کے سنکٹ کے بیچ چل رہی مہا جنگ کاج اکیسوہ دن ہے لیکن روس اور یکرین کے بیچ چھڑی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی روس کے کیو اور خار کیو سمیت سبھی بڑے شہروں پر حملے لگاتا جاری ہیں یہ تصوری صرف آپ دیکھئے یکرین کے راشپتی کی طرف سے صاف کا گیا کہ روس کی سینہ یکرین کے شہروں پر چن چن کر حملے کر رہی ہے حال ہی میں روس اور یکرین کی سینہ کے طرف سے کئی ویڈیوز بھی جاری کی گئے جس میں کی یکرین میں شہروں کے بیچ سے جو ریائشی عمارتیں ہیں وہاں سے دھوے کا غبار نکلتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے ہمارے سرگی پردیپ جتہ وہی پر لگاتار بنے ہوئے ہیں اور آج 21 دن بھی لائیو ریپورٹنگ کر رہے ہیں پردیپ اس وقت کیا استیتی ہے وہاں پر کیا تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک رینک میں کام کر کل سے پردیپ کی آواز ہم دک پہنچ نہیں پا رہی ہے یودشیتر ہے سمبابتہ سگنلز کی کرنکٹیوٹی کی کوئی دکھت وہاں پر ہوگی واپس کوشش کریں گے پردیپ دتہ کے ساتھ جڑنے کی جو کی اس وقت یکرین کے کیویں موجود ہیں یود کا جو اپی سینٹر ہے وہاں پر پردیپ دتہ موجود ہے اور وہی سے پردیپ دتہ لگاتار ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ جاواز ریپورٹنگ پردیپ دتہ کی لگاتار آپ کو دکھاتے آتے ہیں یہ چوتھا ہفتہ ہو رہا ہے لیکن یود ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ رہائشی علاقوں پر روس کی سینہ کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے کیونکہ چار ہفتے کے بعد بھی جو کیو ہے جو راجدانی ہے یکرین کی وہاں پر روس کی سینہ داخل نہیں ہو پائی ہے وجہ اس کی یہ ایک وال آف ریزسٹنس دیکھنے کو ملی ہے جو یکرین کی فوج کی طرف سے اور یکرین کی سیول جو رہائشی ناغرک ہیں وہ کس طریقے سے وہ ایک ریزسٹنس دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے روس کی جو ٹینک ہے ابھی بھی کیو میں داخل نہیں ہو پائے دوسری طرف لگاتا چھٹے راؤں ٹاکس چل رہے ہیں جھالا کی زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اس بار لگتا ہے کہ کچھ پروڈکٹیو ہوں گے یہ بات چیز جو چل رہی ہے وارتہ آشاوادی نظر آ رہے ہیں لیکن جہاں تک روس کا سوال ہے روس اگر ملیٹری ویٹری حاصل کے ہی علاقے میں کر بھی لیتا ہے لیکن پولٹیکل اوبجیکٹیو ابھی بھی ان کا عجیب نہیں ہوا ہے پولٹیکل اوبجیکٹیو کیا ہے پولٹیکل اوبجیکٹیو ہے یکرین کی سینہ سرنڈر کرے جیسے وہ کہتے ہیں ڈی ملیٹرائزیشن اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج یعنی کہ زیلنسکی کو اٹاکے کوئی اپنی پسند کا وہاں پہ نیتا بنایا جائے جیسے وہ کہتے ہیں ڈی نازیفکیشن اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ڈی نیوکرائزیشن کرنا ہے ہم نے دیکھا جیسے ہی ہم نے چوبیس کو انہوں نے پہلا حملہ بولا تھا اس کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا چلنو بل جو نیوکلئر پلانٹ ہے اس پہ کمزہ کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرے نیوکلئر پلانٹ پہ کمزہ کر لیا تو روس کا جو یہ ہے پولٹیکل اوبجیکٹیو اٹین کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے یہی وجہ کی لگاتا رہائشی علاقوں پر وہ حملے کر کے یوکرین کی فوج کو گھٹنے ٹکنے کے لیے مجبور کرنا جاتے ہیں جب آپ رہائشی علاقوں پر ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ڈائیورٹ کرتے ہیں اٹینشن جو ایڈمیسٹریشن کی بھی اور فوج کی بھی ایڈمیسٹریشن پروسس کی طرف پردیپ میں واپس آپ کے پاس دوٹوں آپ سے اور جان کر لیں گے فلا لیکن وار زون سے آہ پی کے ایک اسٹلوزر ریپورٹ پر دکھا دیتے ہیں میں ہارٹ آف کیوپ سٹی میں اسمیں کھڑا ہوں جو کی یوکرین کی راجدانی ہے تین ہفتے پہلے یہاں پہ جہل پہل تھی بازار کھلے نظر آتے تھے ٹورسٹ یہاں پہ گھونتے ہوئے نظر آتے تھے لوگ اپنے دفتروں کو جا رہے تھے بچے سکول کو جا رہے تھے بچے سفندہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طرح سے سمنٹ آ چھایا ہوئے جتنی بھی دکانے یہاں پوری طرح سے بہت ہے اگلہ اگلیان بہت ہے ہم سے کوفی کرنے لیں یہ دیکھیں یہ کافی شاپ کسی بھی بہت آپ کوفی شاپ پہ آئی کو آپ کو مہتے ہیں کوئی اڈجائے کرتے ہیں کہ یہاں پہ کافی کرتے ہیں اس میں کوفی شاپ پہ پوری طرح سے پڑھ ہے اب یہاں پوے دکھاتا ہوں یہ تمہارے دیکھیں یہ پوری طرح سے بڑھ یہاں بھی آپ نظر دھوڑائیں گے صرف آپ کھالی کھالی ہاتھ سرکے پائیں گے صرف سرکے کھالی ہیں کوئی بھی آپ پر نظر نہیں آئے گا یا کوئی جنرلسٹ ہوں پر نظر آئیں گے یا کچھ آپ کو افترکشن نظر آئیں گے مطلب کہ یہ گھوست ٹاؤن کی طرح بن گئے آتے ہیں کہ بلکل بھی آواز سمناتا سچھایا بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ وہی جگہ پہ ہے جہاں پہ اتنے ٹورسٹ ہوا کرتے تھے لیکن آج کوئی بھی نہیں ہے یہاں سے لوگ سیفر شیلٹرز کی طرف باگ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں اس کو چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے وہ موقع تلاش رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں سے نکل کر یا تو پولینڈ رومانیا ہنگری یا کسی اور ویسٹرن شہر کی طرف چلے جائیں جہاں سب کچھ یہاں بدل کے رکھتی ہے سب کچھ تہر سو چکا ہے ہم آپ کو کائیتا ہوں کا بھارت سویریں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ویسٹر سوڑ آجیا انہوں نے کس طریقے سوڑ آجیا انہوں نے سب سے بڑی مشکل لوگوں کے لیے یہاں ہے کہ انہیں کھانا نہیں مل رہا انہیں میڈیسن نہیں مل رہی ڈائیوٹک ویشن کی دیکھ رہا تھا انہیں انسولین نہیں مل رہا بڑی مشکل ہو رہی تھی لیکن کب تک جو لوگ ان کی مدد کر رہے کب تر مدد کرتے رہے گے یعنی کہ آنے والے دن ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں